ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میری ابھی ایک سٹوڈنٹ ہے فرنڈ ہے فرنڈ ہے فرنڈ ہے ایلو فرنڈ ہے ایلو فرنڈ ہے میری بہنوں کی طرح ہے بہن ہی سمجھ لیں ان کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے آدل مجھے آدل مجھے آدل مجھے آدل مجھے آدل تو میں نے انہیں ایک آئیڈیا دیا بلکہ میں نے ہلکا سا اس نے ڈراؤ کر کے دیا میں نے کہی بنائے تو انہوں نے اپنی طرف سے اسے موڈیفائی کر کے اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کر کے تو اسے بنا کے کمپیٹیشن میں ڈیسپے کیا then after some time she called me and she was bitterly weeping and she said that آدل I couldn't win تو میں نے اسے ایک بات کہی میں نے کہا کیوں first time what is the reason that آپ کیوں win نہیں کر سکیں پہلے تو first time reason کہتے ہیں I don't know پھر میں نے انہیں بات کی میں نے کہا آپ کوئی بھی کمپیٹیشن لڑتے ہیں تو وہ کمپیٹ کرنے کے لیے لڑتے ہیں وہ جیتنے ہارنے کا معاملہ بعد کا ہے آپ نے just اپنا best کرنا ہے you just have to do your best then اس کے بعد آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں یہ بات پہ آپ چھوڑ دیں دوسری بات ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی آپ group working نہ کریں you just have to do you yourself have to work خود سے کریں دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ groups نے یا masses نے نہیں لائے وہ single man لے کے آیا ہے کسی بھی field میں آپ education میں انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں آپ politics میں انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی field میں انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں تو خود کریں اور ہاں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں ایک آپ کو ایک suggest کروں گا ہے آپ کو ایک advice کروں گا یہ میری بات لکھ لیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو میسیز نہیں کر رہے جو مجورٹی نہیں کر رہی جو گروپس نہیں کر رہے وہ آپ کریں جو کوئی بھی نہیں کر رہا اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈیں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی کمزوری ہو انسان اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکتا ہے آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں خود میں دیکھیں آپ میں کیا ہے اور ہاں میں آپ کے ایک بات بتاؤں جو کامیاب لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں وہ کرتے ہیں اور جو ناکام لوگ ہیں وہ کرتے نہیں وہ صرف سوچتے ہیں کامیاب لوگوں کا بھی دل کرتا ہے وہ لیڈ صبح تک سوتے رہیں لیکن وہ نہیں سوتے وہ کر بیٹھتے ہیں اور ناکام لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائے میں آپ کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک کچھ سال پہ پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ مشیل آرٹس کی نمائندگی ایک ایسا بندہ کر رہا ہے میں نہیں رہا تھا کمیاب لوگ ہیں کہ کمیاب لوگ کی نمائندگی وہ گرامی موجود ہیں جہاں پہ وہ بندہ ایسا بندہ کر رہا ہے کہ جس کی پولیو جس کی ڈانگ کو پولیو ہے وہ مارشل آرٹس کی نمائندگی کر رہا ہے پوری پوری دنیا میں اس کی ریزن میں میں بتاؤں کیوں کر رہا ہے کسی نے پوچھا کہ مارشل آرٹس میں نمبر ایک ایسا بندہ آیا ہے جس کی جس سے خود پولیو ہے اور وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پاتا اس کی ایک ٹانگ کو پولیو ہے وہ جسٹ ایک سہارے سے بہت مشکل کھڑا ہو سکتا ہے How is it possible کہ ایک پولیو کا مریض بندہ مارچل آرٹ کی نمکی کر رہا ہے پوری دنیا میں تو اس کا اس نے آنسر دیا کہ Being a polio patient I can move my legs toward 180 degree ایک پولیو کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنی leg کو 180 degree تک move کر سکتا ہے ایک عام انسان 180 degree تک اپنی leg move نہیں کر سکتا تو یہی کمزوری اس کی طاقت بن گئی جس کی بنا پہ اس نے اس کی kicks were famous in the world That is the why اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں خود میں ability پیدا کریں اپنے work کو enjoy کریں جو آپ کا work ہے اسے enjoy کریں خود کریں کسی نے آپ کے آ کے بازو نہیں پکڑنا کسی نے آ کے آپ کو اٹھانا نہیں ہے جنجھولنا نہیں ہے اب ساری زندگی اس انتظار میں رہیں گے کہ کوئی آئے مجھے موقع دے اور میں کچھ کروں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی خود کریں کریں جو آپ ہیں وہ آپ ہیں نہ کم کریں اکیلے کریں کچھ سے کریں اور بس میں یہ ہی کہوں گا آپ سب میرے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ آپ سب کے میرے دل سے بے شمار دعائیں ہیں ایک اور میں آپ کو آپ سے بس ابھی بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مقابلے میں آپ حصہ لیں آپ جسٹ اپنا بیسٹ کریں باقی قسمت پر چھوڑ دیں اپنی طرف سے آپ خوب کریں بس وہی میں آپ کو یہی میرا مقصد ہے آپ سے بھی بات کرنے کا یہی میرا پرپس ہے آپ سے بات کرنے کا پوش رہیں میرے لائے کوئی جو بھی مائنڈ میں کوئی بھی میرے بات آتی ہے یا کوئی بھی whatever I want to discuss with you my friends میں فوری طور پر live آتا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ thank you so much my sweet friends if someone have any question کسی کے پاس کوئی question تو میں ضرور کریں میں بات کر رہا کہ کسی کے پاس کوئی اپنی 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 جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آرٹ ہے کسی میں سنگنگ کا آرٹ ہے کسی میں ایکٹنگ کا آرٹ ہے کسی میں سپیکنگ کا آرٹ ہے کسی میں ہر کسی میں کوکنگ کا آرٹ ہے ہر کسی میں کوئی آرٹ ہے اپنی آرٹ کو ڈھونڈے اور اس آرٹ کو دنیا کے سامنے ایکسپلور کر دیں کھول دیں کسی میں اسے اور دوسری بات وہ حقلا تھا حقلا کے بولتا تھا وہ ٹھیک ترے بول نہیں پاتا تھا کوئی بھی اس طرح کر کے وہ بولتا تھا تو اس بندے نے اس بندے نے ہی گوٹ بیسٹ سیلزمن اوارڈ ان دی ہول ورڈ ان دی ہول کمپنی جتنے بھی کمپنی کے اس کے سیلزمن ان میں سے بیسٹ اوارڈ حاصل لیا اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا اس نے کیسے بنایا یہ میں اگر 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 اس نے اسے پوچھا کہ آپ ایک تو بلکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ہمارے ٹاپ سیلزمن میں سے ہیں اور آپ کو اتنے لاکھ ہم نے نام بھی دیا یہ آپ کا نام اخباروں میں کس طرح شیل کرتے تھے تو اس نے کہا کہ میں جب کسی کے دروازے پہ دستک دیتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کہ ہلو میں آئی 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 وہ حق آئی کہتا تھا کہ میں ابھی اس کی تلاوت کرنے لگا ہوں میں جب تلاوت کروں گا تب آپ اسے خرید دیے گا وہ حق آئی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا تھا اور فوری لوگ کہتے تھے اوہ نا 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 یار تلاوت نہ کرو کہتا میں تلاوت کروں گا پھر خرید دیے گا کہتے نہیں تمہیں ضرور تم ہمیں دے دو تو یہ کی جب آپ پہچانو اپنے اندر چھپیوی امیلیٹیز کو باہر نکالو اور اسے پالش خود سے کرنا آپ نے کسی نے باہر سے آکر نہیں کرنا خود کریں خود کریں thank you so much my friends میں مجھے کوئی بھی آپ کوئی بھی بات discuss کرنی ہو you میں send message to my inbox I am always available for everybody thank you so much my sweet friends keep promoting me keep supporting me keep liking my post and keep liking me also I am the person who is very lucky that I have a lot of sweet friends like you like my brothers sisters I love you all I love you all bye bye